اصلی صاحب من سے مختلف جاری تھی اچھا ذرا یہ بتائیے اصلی صاحب کے یہ جو تقلید کا تصور ہمارے علماء کے ادر موجود ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تقلید کیا لازمی سمجھتے ہیں آپ تقلید کو ضروری سمجھتے ہیں فرض سمجھتے ہیں چاہتے ہیں تقلید اصل میں اسلام میں ہے ہی ہے یہ تقلید تو بہت بات میں چلی ہے لیکن مسلمانوں نے اس کو قبول کر دیا ہے یہ دوسری بات ہے بہت ساری چیزیں جو ہے مسلمانوں نے قبول کر دیا ہے وہ آپ کے اندر دے ہیں لیکن اسلام میں فی نفس سے ہی تقلید کا کوئی لگتا ہے تو اسلام میں اینے کیا ہوگا ایک عام شخص کے لیے ایک عامی ہے آپ تو عالم دین ہیں لیکن ایک عامی شخص ہے جس باہر عامیوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ جب تقلید نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا تو تقلید کرو تقلید کا مطلب دارہ سے یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کے پیچھے لگے جب ایک کے پیچھے لگے تقلید کرنے کے لیے آپ کہاں کہے کہ یہ سے دیکھا ہے دوسرے دیکھا ہے کسی سے دیکھا ہے کچھ تو آپ بھی کرنے ہر معاملے میں جو کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے ہر معاملے میں وہ کرتا ہے کوشش کے میں ہی دکھنے چارانے چیز دینی ہو تو اس کے پر اندر کوشش کرتا ہے تو اس کا دین تو اتنی بڑی اہمیت والی چیز ہے اس کو کوشش کرنے چاہیے تو جب ایک جزا تھے دوسری جنے تھے تو اللہ کے فضل و قرم سے کسی مقام پر اس کا دین جو ہے مجھے دین پائے گا لیکن وہ یہ اگر اس ایک جزا پر جم گیا ہے جو یہ کہتے ہیں وہ کہنا بڑا تقلید اس چند کا نام ہے اور اس کی اسلام مضمت ہی کرتا ہے ہمایت نہیں کرتا ہے یہ جو تقلید کے اپنے بات کی اب ایک عام شخص کے لیے اصول کیا ہونا چاہیے جیسے میں ایک عام شخص ہوں میں ایک طالب ہوں مجھے ایک سکولر کی بات اچھی لگی کسی مذہبی سکولر کی بات مجھے اچھی لگی میں نے اس کی بات کو مان لیا مجھے اس نے دوسری بات بتا یہ وہ میں نے مان لیا تیسری بھی سمجھ میں آ لیا اب جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ سکولر کی مجھے ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور چونکہ میں ایک عام شخص ہوں نہ میں قرآن جانتا ہوں نہ حدیث جانتا ہوں اور میں کسی اور تحقیق میں نہیں پڑھا تو کیا یہ درست نہیں ہے آپ کے نظر میں مطلب میں چونکہ کتنا علم نہیں رکھتا اور میری مسلوکت بھی اتنی زیادہ ہو میں کسی ایک ہی کو فالو کرنے کی زیادہ مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کو فالو کرنے کا مطلب کہ آپ دوسروں سے کٹا ہو یا آپ کو تو دوسروں سے کٹا ہو یا آپ کو ترکا ہو گئے تو دوسروں سے کٹا کیوں گئے آخر یہ کہ ایک ہی تو آدمی ہے جنہی میں جو آپ کے ساتھ وہ جس تعلق قائم ہوا ایک ہی جو بات سنی ہے اس بار آپ جم گئے ہیں کہ یہ بات سنی ہے دوسرے کو بھی سنی چاہیے دوسرے کو بھی سنی چاہیے آپ جب مختلف لوگوں کے باتیں سنیں گے تو ظاہر ہے کہ تقریر کا پھند آتے ہیں کلے میں نہیں پڑے گی کوئی چیز ایسی پسند آجائے گی دوسری جگہ سے پسند آجائے گی کتیسی جگہ سے پسند آجائے گی تو باید آپ کا چیز ایم یہ ہے نظریہ یہ ہے کہ جو چیز روچے ہیں ذہن مان جب سطرور کر دی تو یہ جا بات سنی چاہیے فنون لطیفہ میں جب ہم آتے ہیں فنون لطیفہ میں مصوری ہے مینٹنگ ہے اور موسیقی ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو ذرا اسلام کی روشنی میں میں سمجھنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر ہم ایک کانسپ یہ ہے کہ جی گھر میں تصویر نہیں رکھ سکتے مصوری اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف یہ جو اشیاء ہیں ان کی مصوری تو کر سکتے ہیں کوئی پرندہ نہیں بنا سکتے یہ اسلام نے اس پر کوئی قدر لگائی ہے اصل میں چیزیں ساری مملوک جو قرار دی گئے ہیں وہ اس لیے مملوک قرار دی گئے ہیں کہ ان کو وہ پرستش کی صورت میں لائے گئے ہیں اگر وہ صورتحال نہ ہو تو ان کی حرمت کا کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ یہ تصویر حرام ہے ہمارے علماء کہتے ہیں تصویر لینا تصویر دیکھنا تصویر بنانا آ رہا ہے ٹھیک ہے سب کہہ رہے ہیں لیکن تصویریں ماری جیبے ہیں تصویریں ہمارے ہارمکتہ ہمارے پاس ہیں تصویریں ہم خود بنواتے ہیں بنوا کے خوش ہیں سارا کچھ یہ یعنی اسلام میں کوئی ایسی ہی چیز ہے کہ وہ حرام حرام بھی کرتے رہو اور کرتے بھی جو صرف حرام کہہ دینے سے وہ صحیح ہو جاتا ہے میرے فیال میں تو جہاں تک میرا ہے تو یعنی اگر میں گھر میں کوئی تصویر یا کوئی سٹیچو رکھتا ہوں کوئی مجسمہ رکھتا ہوں پرستش کی نیت سے نہیں رکھتا ہوں برکت کے لئے رکھتا ہوں برکت کے لئے بھی نہیں پرستش کے لئے بھی نہیں یہ بھی نہیں کہ اس سے مجھے فوائد آتے ہیں آپ بچے پھیل رہے ہیں آپ کے بریوں پتہ تو کیا ہے اس میں کوئی قبات نہیں ہے اور کیا موسیقی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ موسیقی کو قرآن میں حرام قرار دیا گیا ہے اور عام طور پر جو آیت پیش کی جاتی وہ لحول حدیث والی آیت پیش کی جاتی ہے اور اسی طرح کہا جاتا ہے نفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو موسیقی کے حالات توڑنے کیلئے آئے تھے اس پہ ذرا بزار کر دیتے معاملہ یہ ہے کہ ہم سے اتدار سے کوئی چیز بھی آگئے لئے اتدار کے اندر رہ کر یہ لحنہ علیہ جا تو قرآن نے بار بار کہا ہے اور حدیث میں اس کی بزارت ہے یعنی ستھ رہا قرآن قاری پڑے کا تو حید موسیقی ظاہر میں دہا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے بنا ہے وہ لحجہ یہ ہے تو وہ بھی ایک لحجہ پیش کر رہا ہے یہ قرآن کا لحجہ پیش کر رہا ہے کسی شہر کا لحجہ پیش کر رہا ہے کچھ اور اس لحجہ میں پیش کر رہا ہے مقصد یہ ہے کہ ادھر کو اس کے ساتھ ناجنا، گانا، تودنا یہی اس طرح کی یہ اتنی ہو نہ ہوگے جس سے آدمی جو ہے وہ غرط طریقے کی طرف چاہے جائے تو موسیقی فی نصحی تو انسان کی صحت کے لئے انسان کو سمجھنے کی آدمی خوشی کے لئے جمعی کے لئے یعنی آپ بیترہ بار اچھی بار اس کو پسند دیں تو یہ لاول حدیث والی جو آیت عام طور پر پیش کی جاتی ہے یہ کیا مطلب ہے اس کا اصل میں وہی بات ہے لاول حدیث حدیث تو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی اللہ کے حضور کی بات کو پیش کریں آپ ادھر جاتے ہیں تو اس طرح حامل لے جاتے ہیں کہ اللہ کے حضور کی بات سواب بھی کائی نہیں جاتا لاول حدیث نے تو آپ کو بتایا کہ کوئی بھی غلط بات تو وہ لاو ہے تو بات وہ لاو ہے لاو ہے لاو کا مطلب یہ صرف کھیلنا یا اس طرح سے وہ دل جمعی کے ساتھ وہ نہیں ہے مطلب یہ کہ اس میں اس طرح مصروف ہو جانا کہ باقی کوئی چیزی آرکتا ہے اصلی صاحب پھر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر حدیث کے الفاظ تو بڑے بازے ہیں اس میں حدیث تو کہتی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہ احمد الموسیقی کہ آلات کو توڑنے کے لئے آیا اور آپ نے بہت سارے حقامات پر حدیث میں اصل میں کہہ رہے کہ آلات توڑنے کے لئے آیا اور کون سے آلات تھی جو آملت ہو رہی صرف اینی بات کہہ رہا توڑنے کے لئے یہ کسی حدیث کا حدیث آپ نے اپنی جو لٹریچر مجھے بتایا تھا اس لٹریچر میں آپ نے سودھ پر بھی لٹریچر ملک کیا آپ حدیث ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سودھ ہے کیا ذرا اس کی اگر مختصر تعریف آپ کر سودھ کسے کہتے دراصل سودھ کا لفظ تو ماجز دبان کا لفظ ہے ہمارے علماء نے بڑی بزار سے بکھا ہے کہ سودھ کی ختمت ہم اس لئے سودھ کو آرام کہہ رہے ہیں کوئی لفظ نہیں ہمیں ملتا جو ربا کا تجمہ پلے میں یہ نوٹ کی ہیں میں احران ہوں کہ ہوگئے ربا ربا کی اللہ نے حرام قرار دی ہے اب ربا حرام ہے تو ظاہر ہے کہ ربا تجمہ سودھ کر لیکن لوگوں کو دیکھتے ہیں جہاں سودھ ہوتا ہے تو نفع ہوتا ہے نفع ہوتا ہے کسی لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں سودھ کے معنی ہے نفع میں میں سمجھ باہت